جیسا کہ ہم دیکھ رہے تھے ایک ڈیزائن ڈاکومنٹ کا چپٹر اب ہم نے اگلا چپٹر دیکھنا ہے جو ہوں یوزر انٹرفیس ڈیزائن یوزر انٹرفیس ڈیزائن میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو پراجیکٹ ہے اس کا انٹرفیس کیسا ہوگا تو اس میں کچھ چیزیں آتی ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں تھری مین پارٹس میں یہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے یوزر انٹرفیس ڈیزائن کا چپٹر تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے سائٹ میپ سائٹ میپ آپ کا ایک ارگنیزیشنل چارٹ کی طرح کی ایک ڈائیگرام ہوتی ہے جس میں آپ ایک اوورویو دیتے ہو کہ سب سے پہلے کون سا پیج اوپن ہوگا اور اگر وہ پیج اوپن ہوگا تو اس کے بعد کون سا پیج اوپن ہوگا یہ سارا آپ ایک ویو اس کو بتاتے ہیں جس طرح ہم اس کی اگزیمپل یہ نیچے دیکھیں گے جس طرح اس کی ڈیفنیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ جو انفرمیشن آپ پروائیڈ کریں گے اس کا آرکیٹیکچر کیا ہوگا اس کے بعد سٹوری بورڈز ہیں سٹوری بورڈز میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کا انٹرفیس دیکھے گا کیسے یہ کہ آپ کی ویب سائٹ کے اندر کتنے پیجز ہوں گے اور وہ کس طرح ورک کریں گے یہ سارا آپ نے اس میں لگانا ہوتا ہے باقی تھرڈ اس کا جو پارٹ ہے اس کو کہتے ہیں نیویگیشنل میپ نیویگیشنل میپ میں آپ بتاتے ہیں کہ دراصل یہ یوزر کی ہیلپ یہ ڈیزائنر بتاتا ہے ڈیویلپر کو جس نے وہ فرانٹ اینڈ ڈیزائن کرنا ہوتا ہے کہ اگر اس بٹن کو کلک کریں گے تو اس کے بعد کون سیکشن پر فارم ہوگا اور ہمارا جو پیج ہے وہ کہاں پر ہی ڈریکٹ ہوگا نیویگیشنل میپ میں ہم یہ بتاتے ہیں اور ٹریسیبیلٹی میٹرکس میں جس طرح کہ ہم ریکوائرمنٹ ٹریسیبیلٹی میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایک ریکوائرمنٹ کس پر ڈیپینڈ کر رہی ہے اس طرح ہم انٹرفیس کا بھی دیکھیں گے کہ ایک انٹرفیس جو ہے وہ کس دوسری انٹرفیس پر ڈیپینڈ کر رہا ہے جب آپ ایڈمن کے لاغن کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کری ڈینشل دینے ہوتے ہیں یوزر نیم اور پاسورڈ دینا ہوتا ہے جب آپ یوزر نیم اور پاسورڈ دیتے ہیں تو پھر ہی آپ جو ہے وہ اس کا ایڈمن ڈیش بورڈ جو ہے وہ ویو کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایڈمن کا لاغن پیج ہے وہ ڈیپینڈ وہ ڈیپینڈ کر رہا ہے ڈیش بورڈ کے اوپر مطلب کہ ڈیش بورڈ تب ہی آپ کھول سکیں گے جب آپ لاغن پہ جو اینا وہ کلک کریں گے جب آپ لاغن کے کڈینشل جو اینا وہ سکسیس فلی پاس کریں گے تو یہ ٹریسی بیلیٹی میٹرکس میں ہم دیکھتے ہیں تو اس کی ایک جو ایگزیمپل دیکھ لیتے ہیں جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا سائٹ میپس میں اس طرح ہم نے اب انڈرائیڈ ایپ کا ہم جو اینا ہم نے ایک ویو دیا کہ انڈرائیڈ ایپ میں سب سے پہلے تو ریجسٹریشن اور لاغن کا پیج آئے گا ڈسپلی ہوگا آپ کو ریجسٹریشن میں کسٹمر کی ریجسٹریشن ہوگی اور سرویس پروائیڈر اپنے آپ کو ریجسٹر کر سکتا ہے جب آپ لاغن کریں گے آپ ریجسٹر ہو گئے ہیں ایزا کسٹمر آپ لاغن کریں گے تو آپ اپوائنٹمنٹ کر سکتے ہیں پھر آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں پھر آپ پروفیشنل کی لوکیشن کو دیکھ سکتے ہیں یوزر مینول دے سکتے ہیں کہ آپ کو استعمال کس طرح کرنا ہے اور پھر آپ اپنی پرابلم شیئر کر سکتے ہیں اور اس کا سلوشن جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح ہی آپ نے باقی یوزرز کا بھی سائٹ میپ بنا دینا فر ایکزمپل وہ انڈرائیڈ ایپ کا سائٹ میپ تھا تو نیچے آپ نے یہ ایڈمنیسٹریشن کا سائٹ میپ آپ نے دیکھ لینا ہے اسی طرح سٹوری بورڈز کی طرف ہم آتے ہیں سٹوری بورڈز کی سب سے پہلے ہم ڈیفنیشن کو جان لیتے ہیں سٹوری بورڈ is a sequence of single images ایک images کا sequence ہے جو آپ بتاتا ہے کہ آپ کا جو یوزر انٹریفیس ہے وہ کیسا دیکھے گا اور اس میں کیا کیا چیزیں ہوں گی دو طریقے ہیں اس کو کرنے کے ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ بتا دیتے ہیں کہ اب یہ لاغن کا منی انٹریفیس بتانا ہے تو لاغن میں سب سے پہلے ایک منیو بنے گا جسے ٹیکس بنے گا جس میں ہم لکھ دیں گے فارک زیمپل آپ ملٹی فکس ہے ملٹی فکس میں ہم دوروں پر لکھتے ہیں ملٹی فکس لاغن اس میں یوزر نم اور پاسورڈ کے دو کالم بنیں گے اور اس کے نیچے ایک بٹن بنے گا جس طرح اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے یہ سارا کچھ آپ نے بتا دیئے یہاں آپ کے پاس یہ طریقہ ہے یا آپ اس طرح بنا لیں یا آپ کے پاس اگر کوئی آلڈی جو ابزیسٹنگ سسٹم کے اگر وہ آپ کے پاس بنے پڑے ہیں تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں فارک زیمپل آپ میں نے جو ایپ بنائی ہے اس کا انٹریفیس کیسا ہے وہ میں ادھر بتا سکتا ہوں اب یہ دیکھیں اب یہ موبائل ایپ کا ہوم پیج ایسا مجھے دیکھے گا یہ موبائل ایپ کا ہوم پیج ہے میں لوکیشن اور کیٹگریز سے وہ میں سرچ کر سکتا ہوں یہ ہوم پیج کا آپ اس طرح آپ بتا سکتے ہیں یہ بھی ایک طریقہ ٹھیک ہے اب یہ مینیو ہے جس میں ہم کیٹگریز میں جان سکتا ہوں باوٹ آس اور کنٹیکٹ آس کا جو پیج ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ ایڈمین ہے اس کے بعد ہاں اب یہ ملٹی فکس اسی طرح ہی آپ نے ساری ایپ کے وہ سکرین شاٹ یہ سٹوری بورڈز کے اندر لگا دینے ہیں اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں ٹریسی بیلٹی میٹرکس کے اوپر ٹریسی بیلٹی میٹرکس میں آپ نے یہ بتا دینا ہے کہ وہ چیز کس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے فارکزمپل اگر ایک مڈیول ہے ایک انٹرفیس ہے تو وہ کس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے یہ چیز آپ نے اس میں ٹریسی بیلٹی میٹرکس میں بتانی ہے سب سے پہلے میں نے فیچرز بتا دیئے اور بعد میں میں نے بتا دیئے کہ انفرمیشن کلیکشن کے لیے جو یوز کیس ون ہے اور جو انفرمیشن سٹوریج کے لیے یوز کیس ٹوالف پر ڈیپینڈ کر رہا ہے اس طرح میں نے ان کی ساری ٹریسی بیلٹی میٹرکس میں جتنے بھی کالمز انوالو ہیں وہ سارے میں نے ادھر بتا دینا ہے ان کی پریائیٹیز بھی میں نے ڈیفائنڈ کر دیئے ہیں پھر ڈیٹا بیس ٹیبل بھی میں نے ادھر لکھ دیا ہے یہ ڈیپینڈنٹ کلاسیز بھی میں نے بتا دیئے ہیں وہ کس کس پہ اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے وہ انٹرفیس یہ ٹریسی بیلٹی میٹرکس ہے تو اس کے بعد ہم سافٹوے ٹیسٹنگ کے اوپر آتے ہیں کہ سافٹوے ٹیسٹنگ بہت ہی امپارٹنٹ یہ چیپٹر ہے اس میں ہم جو ایپ بنا رہے ہیں اس کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں کہ وہ ایپ صحیح ورکنگ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی سب سے پہلے میں آپ کو انٹروڈکشن اس کا بتاتا ہوں انٹروڈکشن میں کیا ہے سب سے پہلے آپ نے ٹیسٹنگ دو طرح کی ہوتی ہے دو طرح کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے ایک کو کہتے ہیں بلیک باکس ٹیسٹنگ اور ایک کو کہتے ہیں وائٹ باکس ٹیسٹنگ بلیک باکس ٹیسٹنگ میں آپ کوڈ کو نہیں دیکھتے ہیں آپ صرف اس ایپ کو رن کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا اس ایپ میں کوئی ایشو تو نہیں اگر اس میں کوئی ایشو آئے تو آپ اسی ٹائم اس کو سالف کر لیتے ہیں جبکہ ورک باکس ٹیسٹنگ میں آپ دیکھتے ہیں کوڈ کو آپ کوڈ کو دیکھتے ہیں کہ کیا وہ کوڈ صحیح چال رہا ہے کیا وہ جو ریزلٹ جنیٹ کر رہا ہے وہ اس میں کوئی لاجیکل ایرر تو نہیں ہے کیا وہ کوڈ جو رن کر رہا ہے وہ سموتھ رن کر رہا ہے وہ زیادہ ٹائم تو نہیں لے رہا اس کی ٹائم کمپلیکسٹی بھی آپ چیک کرتے ہیں ساری چیزیں آپ چیک کرتے ہیں تو فیلحال ہم اس میں ٹیکسٹ کیسز بنائیں گے ان ٹیسٹ کیسز کو اپنے پراجیکٹ کے اوپر رن کر کے دیکھیں گے کہ کیا یہ ٹیسٹ کیسز جو ہم نے بنایا وہ سکسیسفولی رن ہوتا ہے یا نہیں سب سے پہلے ٹیسٹ پلان ہم نے بنانا ہے اپنے پراجیکٹ کے ٹیسٹ کیسز جس طرح ہم نے اوپر یوز کیسز کے ڈسکرپشن لکھی تھی اسی طرح ہم ٹیسٹ کیسز ادھر بنائیں گے سارے مڈیولز کے پارٹس کے کہ کس طرح اس مڈیول کو ہم جو بن گیا ہمارے پاس اس کو ہم نے کس طرح ٹیسٹ کرنا ہے سب سے پہلے تو یہ چیزیں ہیں ٹیسٹ پلان ایڈنٹیفائر ہے ٹیسٹ آئیٹمز کس کس آئیٹمز کو آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے کون سے فیچرز ہیں جن کو آپ ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں یا کون سے ایسے فیچرز ہیں جن کو ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کون سی اپروچ آپ نے یوز کی ہے جو پاس اور فیل کا کرائٹیریا وہ کیا ہے پھر اس میں جو سسپینشن کریٹیریا اور ریزمشن ریکوارمنٹس کا وہ کیا ہے پھر ٹیسٹ ڈیلیوریبلز جو آپ نے کرنی ہے وہ کیا ہے پھر ٹیسٹنگ ٹاسک کون سے آپ نے پرفارم کرنے ہیں یہ ساری چیزیں آپ نے پھر اس کے رسک پھر اس کا شیڈیول پھر اس کی رسپانسیبیلیٹیز پھر اس کا اپروول یہ ساری چیزیں آپ نے اس چپٹر میں لکھنی ہوتی ہیں فار اگزامپل جس طرح ہم یہ ٹیسٹ پلان ایڈنٹیفائر ہے پھر اس کے ٹیسٹ آئیٹمز ہم نے دیکھنے ہیں فار اگزامپل اب میں نے جتنے بھی مڈیول ہیں وہ سارے ٹیسٹ ظاہر سی بات اب کرنے ہیں سب سے پہلے میں لاغن کو چیک کروں گا ان ریجسٹر یوزر کے لیے فار اگزامپل ایک یوزر جو ان ریجسٹر ابھی سسٹم میں ریجسٹر نہیں ہوا وہ آپ کو اگر ریجسٹر کرنا چاہے تو وہ کیا سٹیپس فالو کرے گا اگر وہ انفرمیشن یہ نہ ہو کہ وہ انفرمیشن غلط پٹ کر رہا ہے اور پھر بھی وہ ریجسٹر ہو رہا ہے تو یہ ایک جو ہے نا وہ اس کو فیل سمجھا جائے گا اگر وہ ویلیڈیشن اس کے اوپر پراپر ہوئی ہے تو پھر وہ ہمارے پاس سمجھا جائے گا پھر اس کے بعد ریجسٹر آن ریجسٹر یوزر کے لیے پھر ریجسٹر یوزر کے لیے لاغن کو دیکھیں گے پھر ان والی ڈیٹیل اگر کوئی پاس کرتا ہے تو اس کے لیے ہم دیکھیں گے پھر کیا ریسپانس وہ کرتا ہے اگر وہ ایمٹی فیلڈ چھوڑتا ہے تو پھر اس کا کیا ریسپانس آتا ہے پھر لاغ اوٹ کو ہم پرفارم کر کے دیکھیں گے پھر ریجسٹریشن کا پورا ہم پرفارم کریں گے پھر آن لین آرڈر دے کے دیکھیں گے پھر سرویس کو ریکویسٹ کر کے دیکھیں گے یہ سارے مڈیول باری باری ہم اس کی اپروچ آپ دیکھ لیں اب اس میں ہم نے جیرا سافر یوز کیا ہے ٹیسٹنگ ٹول آئے جس کو ہم نے اپنے سافر میں استعمال کیا ہے پراجیکٹ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم نے ٹیسٹ کیسز بنائے اور ان کو سافر کے اوپر رن کیا ہے کہ کیا یہ ٹیسٹ کیس سیکسسفلی رن ہوتے ہیں یا نہیں یا جو پراجیکٹ کا ٹیسٹ کیس بنایا ہے وہ اپنی ریکوارمنٹ پوری فلفل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا پھر اس کا آئٹم کا پاس فیل کریٹریہ ہم نے بتا دیا ہے پھر اس کا سسپنشن کریٹریہ بتا دیا ہے ٹیسٹ ڈیلیوریبلز کون سے ہیں ٹیسٹنگ ٹاسک کون سے ہیں سب سے پہلے آپ نے ٹیسٹ پلان کو پریپیئر کرنا ہے پھر اس کو ریویو کرنا ہے پھر اس کا ریو ورک کرنا ہے پھر اس کو بیس لائن کے کرنا ہے پھر آپ یہ نیچے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جی یہ ہمارے پاس ٹیسٹ کیس آگیا اس ٹیسٹ کیس کو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں سب سے پہلے لاغن ہے ریجسٹر یوزر کے لیے اگر کوئی یوزر آلڈی ریجسٹر ہے تو اس کو ہم کس طرح ٹیسٹ کریں گے وہ کس طرح لاغن ہوگا سب سے پہلے آپ نے ایک آئی ڈی رکھنی ہے اس یوز کیس کی اس کو ٹیسٹ کیس آپ بولیں گے ٹیسٹ کیس کی سب سے پہلے آپ نے ایک آئی ڈی بنانی ہے پھر اس ٹیسٹ کیس کا نام رکھنا ہے پھر اس ٹیسٹ کیس کی ڈسکرپشن آپ نے بتانی ہے کہ اس ٹیسٹ کیس کو یہ ٹیسٹ کیس کس لیے ہم بنائے ہیں اب یہ ٹیسٹ کیس ہم نے بنائے یوزر شوڑ بی ایبل ٹو لاغن ٹو دا سسٹم آفٹر اتھنٹیکیشن فر ایجامپل اس نے اتھنٹیکیشن پروائیڈ کر دیا ہے اب وہ یوزر لاغن ہونا چاہ رہا ہے ہمارے سسٹم میں پری کنڈیشنز میں آپ یہ دیکھنا ہے کہ کون سی ایسی ریکوارمنٹ جو فل فل ہونی چاہیے تب ہی ہم اس سے اس کو لاغن کر سکتے ہیں تو جو پری کنڈیشن ہے جو اس کو فل فل کرنا ضروری ہے جو اس پر ڈپینڈ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے وہ سسٹم میں ریجسٹرڈ ہونا چاہیے پھر اس کے آپ نے سٹیپس بتانے ہے کہ کون سی سٹیپس فالو کرنے ہم نے سب سے پہلے ہم ویلیڈ یوزرنیم انٹر کریں گے اور اس کے بعد ویلیڈ پاسورٹ انٹر کریں گے اس کے بعد لاغن کے بٹن پر کلک کر دیں گے تو پھر پوست کنڈیشن میں ہمارے پاس جو ریجلٹ آئے گا وہ کیا ہے ہوم پیج اس ڈسپلیئی ٹو دا یوزر مطلب کہ جیسی وہ ویلیڈ ویلیڈیشن پر فارم کرنے کے بعد جیسی وہ ہوم پیج پہ ہمیں ریڈریکٹ کر دیں اگر ہم نے یوزرنیم اور پاسورٹ جا وہ کریکٹ انٹر کیا ہے تو اس کے بعد ایکسپیکٹڈ ریزلٹس کیا ہیں وہ یہ ایکسپیکٹڈ ریزلٹس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریزلٹ جو کریکٹ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سسٹم کے کہ وہ ریزلٹ جو بلکل ٹرو ہوگا فار ایکسپل اگر ہم نے یوزرنیم غلط انٹر کیا اور وہ سسٹم پھر بھی ہمیں ہوم پیج پہ ریڈریکٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سسٹم میں کوئی حراب بھی ہے تو ایکسپل ریزلٹس ہے جو فار ایکسپل آپ نے وہ ایکٹیوٹی پرفارم کیا ہے یہ ٹیسٹ کیس پرفارم کیا ہے تو آپ کا ایکسپل ریزلٹ کیا ہے اگر تو وہ آپ کا غلط پاسورٹ بھی سپٹ کرتا ہے تو وہ ایکسپل ریزلٹ آپ نے ادھر لکھنا ہے کہ وہ ہمارا جو سسٹم ہے اس میں ایک اشو ہے ہم یہ ریزلٹ ایکسپل کر رہے تھے مگر ریزلٹ ایکچوال یہ آیا ہے پھر ٹیسٹ کیس کا سٹیٹس آپ نے بتا دینا اگر تو وہ ایکسپل ریزلٹ اور ایکچوال ریزلٹ دونوں سیم آ رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کا یہ جو ٹیسٹ کیس ہے یہ ٹیسٹ کیس ہے یہ پاس ہے اسی طرح یہ آپ نے سارے مڈیولز کے اس طرح یہ ٹیسٹ کیس بنا لینے ہیں یہ سارے میں نے یہ بنائے ہوئے ہیں یہ ڈاکومنٹیشن آپ کو میں یہ نیچے لنک دے دوں گا اس میں آپ جو ہے وہ اس کو ڈانلوڈ کر کے دیکھ لیں پھر اینڈ پہ آپ نے یہ سارا کرنے کے بعد اس کی ایک رپورٹ بنا دینی ہے کہ کون کون سے جو ٹیسٹ کیس ہیں ان کو ہم نے یہ فنکشنل اور نان فنکشنل کا مطلب یہ ہے کہ کون سے ٹیسٹ کیس ہیں جو فنکشنل ریکوارمنٹس کے تھے مطلب کہ فنکشنل ریکوارمنٹس کے جو ٹیسٹ کیس ہیں وہ مست آپ نے ٹیسٹ کرنے ہوتے ہیں جو نان فنکشنل ریکوارمنٹس ان کو آپ نہ بھی ٹیسٹ کریں تو وہ کوئی اس طرح ایشو ہاس نہیں ہوتا کیونکہ وہ جو ریکوارمنٹ ہے وہ نان فنکشنل ہوتی ہیں تو اسی طرح ہی آپ نے یہ پھر آپ نے سمری رپورٹ ادھر لکھنی ہے کہ جو تمام کے تمام مڈیولز ہیں وہ ہمارے سکسسفولی رن کر رہے ہیں تو یہ ہمارا ڈاکومنٹیشن تھی تو یہ پانچ چپٹر آپ بنا کے اپنی فائنل جیا پراجیکٹ کی ڈاکومنٹیشن جا وہ ایزیلی کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں